بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عادل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو جو پائپ لگا کے نا میں پہلے بین سے نہلاتا تھا نا وہ پائپ ہمارا خراب ہو چکا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ پائپ یہ نا جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے اب یہاں پر ہم نے ٹیپ کی ہوئی تھی اس جگہ سے بھی لیک ہوتا ہے اور اس جگہ پہ ہم نے ٹوپ لپیٹی تھی لیکن پھر بھی یہاں سے پانی لیک ہونا بند نہیں ہوتا اور بھی دو تین جگہ سے یہ پائپ پھٹ چکا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ بھی ہم نے ٹیپ کی ہوئی تھی اور اس جگہ پہ بھی ٹیپ کی ہوئی ہے لیکن اس جگہ پہ پانی لیک ہو کرنا اس جگہ پہ یہ دیکھیں کیچڑ ہو جاتا ہے یہ جگہ کچھی ہے اس لیے یہاں کیچڑ ہو جاتا ہے تو چار پانچ دن پہلے ہم نیو پائپ لے آئے ہیں بینس کو نہلانے کے لئے تو آج ہم بینس کو نیو پائپ سے نہلائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویلو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے پھر نیو پائپ لے کر آتے ہیں اس کمرے میں ہم نے نیو پائپ لہا کر رکھ دیا تھا تو یہ پڑا ہوا ہے چار پائپ کے نیچے ابھی اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیو پائپ ابھی اس کو شاپر میں سے نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی اس کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے شاپر پھٹ گیا کوئی بات نہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی نیو پائپ اب ان رسیوں کو کھولتے ہیں اور پائپ کو لگاتے ہیں پھر تو سارے پائپ کو میں نے کھول دیا ہے اب اس کی ایک سائیڈ کو یہاں بال کے اوپر چڑھا دیتے ہیں پائپ کو اوپر چڑھا دیا ہے میں نے یہ اوپر والا لاکھ ہے اس سے پانی کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ٹنکی میں پانی نہ جائے اور اس بال کو کھول دیتے ہیں اب پمپ کا پھارا پانی پائپ سے ہی گزرے گا اور پریشر اچھا بن جائے گا اب ادھر سے پائپ کا سیرہ پکڑیں گے اور اس کو ہوئیلی کی طرف لے کر جاتے ہیں یہاں جیسے پہلا پائپ گزارا ہے ویسے ہی اس کو لے کر جاتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی لیندھ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی لیندھ ہے اس کی ہمارے پہلے والے پائپ کی لیندھ تقریباً پچاسی فٹ تھی اور یہ بس یہاں تک ہی پہنچتا ہے یہاں اس جگہ تک بس اور بینس کو ہمیں یہاں پر ہی نہلانا پڑتا ہے اور یہ جو نیا پائپ ہے یہ ہم سو فٹ لے کر آئے ہیں یہ ہم تھوڑا سا لمبا اس لئے لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارا پائپ جو ہے وہ باہر جا سکے ابھی اس کو لے کر جاتے ہیں کہ باہر پہنچتا ہے کہ نہیں تو پائپ ہمارا نا یہاں پر پہنچ چکا ہے یہاں اس جگہ تک ابھی تھوڑا سا پائپ ہمارا کم پڑ گیا ہے یہاں تک ہونا شاہیے تھا اب ہم نا اس جگہ پہ بینس باندھ کر نہلائے کریں گے کیونکہ اندر جو ہے وہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا فرش کے اوپر اور فرش کو بیٹھنے کا ڈر تھا اس لئے ہم نا یہاں پر ہی بینس نہلائے کریں گے اور یہاں پر پانی جو ہے وہ کھالے میں چلا جائے کرے گا اس جگہ پہ نا میں دو کیلے گاڑوں گا ایک اس جگہ پہ ایک اس جگہ پہ ایک بینس کا اور دوسرا سویٹی کا تاکہ ان کو باندھ کرنا یہاں پر میں نہلاؤں چار پانچ دن پہلے نا ہمارے جو درخت تھے نا یہ کسی نے کاٹ دیئے ہیں کچھ آدمی نا کھالے کی صفائی کرنے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے نا ساز میں ہمارے یہ کیکر بھی کاٹ دیئے ہیں ہم نے ان کو نا سائے کے لئے رکھا ہوا تھا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا حالانکہ ہم نے نا ان کو اوپر سے باندھا بھی اسی لئے تھا کہ یہ ہم نے نا رکھے ہوئے ہیں یہ ادھر اور بھی ساز ساز کیکر ہے ان کو نہیں انہوں نے کاٹا یہ ادھر بھی کیکر کے درخت تھے ہیں لیکن ہمارا ہی انہوں نے کیکر کاٹ دیا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ہم سے پوچھ لینا چاہیئے تھا باقی چلو اللہ خیر کرے شاید یہ دوبارہ پھور پڑے لیکن اب یہ تو بڑے بڑے ہو گئے تھے تو یہ دو کیلے لے آیا ہوں میں اب ان کو نہ یہاں پر گاڑتے ہیں ہتھوڑے کے ساتھ ہتھوڑا لے کر آتا ہوں میں اب ہتھوڑا یہ پڑا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دونوں کیلے میں نے گاڑ دیئے ہیں اب بینس اور سویڈی کو لے کر آتے ہیں یہاں پر چھوٹے گیٹ سے بینس نہیں گزرے گی اس لیے ہم بڑا گیٹ کھولیں گے اور تعلق کو کھولتے ہیں چلو آؤ سویڈی پہلے تمہیں لے کر جاتا ہوں تو بینس اور سویڈی کو میں نے باہر بان دیا ہے اب ایک تسلہ لے کر آتے ہیں ان کو پانی پلانے کے لیے اور ساتھ میں پامپ بھی چلا دیتے ہیں تو پامپ میں نے چلا دیا ہے یہ دیکھیں پانی آ جگا ہے اب تسلے میں پانی برتے ہیں تاکہ یہ پی لیں پہلے سویڈی تمہیں ہی پلا دیتا ہوں یہ لو ساتھ ساتھ اس کو نہل آئی جاتے ہیں تاکہ جلدی جلدی کام فتم ہو جائے اچھا پریشر آ رہا ہے بینس کو بھی ساتھ ساتھ نہل آ دیتے ہیں پانی اس کو بعد میں پلا دیں گے یہ دیکھیں ہماری بینس گاس کھا رہی ہے آج جمعت المبارک ہے نا تو جمعے کے دن یہ کھالا آتا ہے کھالے میں بھی پانی آ تو گیا تھا لیکن ابھی کھالے میں پانی گندہ آ رہا ہے یہ دیکھیں پہلے پہلے تین چار گھنٹے پانی اس طرح کا آتا ہے پھر بعد میں آہستہ آہستہ ساف ہو جاتا ہے تمہاری سویٹی نے پانی پی لیا ہے اب بینس کے آگے رکھتے ہیں پی لو تم بھی جلدی جلدی آج گرمی بھی کافی زیادہ ہے اس لیے ہماری بینس پانی بہت زیادہ پی رہی ہے ایک میں آج پہلے سے لیٹ پانی پلا رہا ہے اور ان کو نہلانے میں بھی دیر ہو گئی آج بینس کی ادھر والی سائیڈ ابھی سوکھی ہے اس کو ادھر کرتے ہیں سویٹی کی بھی اس والی سائیڈ تھوڑی سوکھی ہے تو سویٹی تو ہماری بلکل نہلائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بینس کی ادھر والی سائیڈ ابھی رہتی ہے تو بینس اور سویٹی کو نہلا دیا ہے اب ان کو برامدے کے اندر باندھتے ہیں چھاؤں میں دونوں کو میں نے برامدے میں باندھ دیا ہے جب ہم اس جگہ پہ نہلائیں تو یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے فرش پر تو آج یہ جگہ سوکھی ہوئی ہے اب اس پائپ کو لپیٹ دیتے ہیں اچھی طرح جیسے پہلے تھا یہ جو پہلا پائپ ہے یہ ہم نے تقریباً دو تین سال پہلے لیا تھا پندرہ سولہ سو کا تقریباً پچاسی فٹ اور اب جو ہم نے نیا پائپ لیا ہے یہ تقریباً ہمیں پڑا ہے سینتیسو روپے فٹ تو یہ سو فٹ بنا ہے تقریباً سینتیسو کا سینتیسو کا یہ سو فٹ بنا ہے اب اس کو لپیٹ دیتے ہیں جلدی جلدی تو پائپ کو میں نے لپیٹ دیا ہے اب اس کو کمرے میں رکھ دیتے ہیں اب نا ہماری بینسو اور سویٹی دونوں نا اتنی گندی نہیں ہوتی کیونکہ ان کو نا دو وقت نہلائی آ جاتا ہے اور یہ ساف ستری رہنے لگ گئی ہیں اگر بارش وغیرہ پڑھنے سے کیچڑ وغیرہ ہو جائے نا تو پھر یہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہیں تو آج گرمی بھی نا کافی زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہوا آنا چلنے لگ گئی ہے تو اس سے کافی زیادہ سکون ہو رہا ہے اب یہ دونوں نا یہاں سکون سے بیٹھ جائیں گی تو آج کا بھی لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل آج بھی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بینس اور سویٹی دونوں نے گوبر کر دیا ہے اب اس کو میں اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں یہ ہمارا ٹیم ٹیم دیکھیں کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہی میں نے بالی رکھ دیا ہے اور یہ ہے ہماری چوچی اس کا نام چوچی رکھا ہوا ہے چوچی بالی اور ٹیم ٹیم ان تینوں کا آپس میں بہت پیار ہے یہ اکٹھے کھیلتے کوئتے ہیں موسیقی